امام کہتے ہی اسی کو ہیں جو آگ کو پھولوں میں بدل دے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی اب اگر کسی کو لڑنا ہے مقدر سے لڑے خدا سے الجے میں کیا کہہ سکتا ہوں حقائق وہ ہیں جن سے مو موڑا ہی نہیں جا سکتا اور حسن میں یہ کل ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ آغاز سے شروع کرنے لگا ہوں میں کیونکہ بنیادی مفاہیم کو سمجھایا نہیں گیا تو اس لیے جب ہواوں سے سفر شروع کیا جاتا ہے اب دیکھو یہی پیمانہ ہے اہل لاہور لکھ لو لوہ دل پر تم نے غزنفر سے علی سنا ہی کیا ہے مجھے اس ممبر کی قسم جھوٹے پہ خدا اور رسول کی لانت میں تو اگرام بھائی ترکتا رہتا ہوں کبھی کبھی بستر مجھے زہر لگتا ہے اور کہتا ہوں اے زمانے کے مالک کب ظہور ہوگا تیرا کہ تیرا ممبر لگے تیرے قدموں میں کھڑے ہو کے تیرے موالیوں کو بتاؤں کہ تیری جد کی شان کیا ہے اور پھر یہ تو وہ علی ہے جسے میں جانتا ہوں اللہ جانے وہ علی کیا ہے جسے مجھ سے بڑا عالم جانتا ہے وہ علی کیا ہے جسے بحلول جانتا ہے وہ علی کیا ہے جسے میسم جانتا ہے وہ علی کیا ہے جسے عبودر جانتا ہے وہ علی کیا ہے جسے سلمان جانتا ہے پھر وہ علی کیا ہے جسے حسنین جانتے ہیں بطول جانتی ہے رسول جانتا ہے خدا جانتا ہے باہر والے دوست ناراض تو نہیں بیٹھے خوش رہو جیتے رہو اتنا جیو کہ جیتے جیتے تھک جاؤ اور ویسے بھی با خدا میں خود کو تو شاکر منوانا چاہتا نہیں پتہ نہیں لوگو لشتے کیوں منواتا تو علی کو پھرتا ہوں لکوی صاحب کی بلا امام زمانہ کی توقی میں یہ فقریں موجود ہیں اور کوئی کتاب نہ بھی ملے احتجاج ہے تبرسی پڑھ لینا پہاڑ سے زیادہ وزنی کتاب ہے تمہارے مذہب شیعہ میں اس میں توقی جو شیخ مفید رضوان اللہ علیہ کے نام آئی تمہارے باروے امام نے اپنے قلم سے یہ جملہ لکھا کہ فلا فاقتہ بیناؤ الالخلق فرمایا ہے ہمیں مخلوق کی حاجتی نہیں مخلوق کی حاجتی ہے مخلوق کی حاجتی ہے مہتاج ہی نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں کیوں مولا فرمایا ہے ہمیں ہمارا خالق مانتا ہے اللہ ہاں یہی امتحان ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں ممبر سے کہ چینچل کی ایک گھڑی اور مورک کی ساری رات پہروں پڑھنا شرط نہیں ہوتا اور در سے معرفت اتنا جتنا یاد رہ سکے باقی یہ نہیں نہ میرے مولا کے فضائل میں کوئی کمی ہے نہ میری نیت میں کوئی کوتا ہی ہے الحمدللہ اپنی حد تک اپنے کام کے سلسلے میں میں سرخرو ہوں اور یہی امتحان ہے بس اسی پہ پکے رہنا بخدا میں نے تمہیں ابھی وہ علی دکھایا ہی نہیں جو ادھر رہتا ہے پتہ نہیں وہ کام دیکھ سکو گے لیکن سرخرو ہی یہ ہے میری نہ کبھی انکار فضائل پہ دل دھڑکا ہے نہ کبھی میں نے علی کو خدا سوچا ہے اور یہی امتحان ہے مومن کا کہ ارش سے بھی اتنا اونچا نظر آئے جتنا ادھر سے ارش ہے پھر بھی اسے اللہ نہ کہو اور کمال کا انکار بھی نہ کرو بس اگر یہ ہے تو پھر تقدیر سے لے کر مشیت تک دنیا سے لے کر جنت تک ناسود سے لے کر لاہود تک ہر شئے تمہاری بس آؤ ایک دو باتیں دیکھیں سمجھ گئے میرے سامنی امام وہ ہوتا ہے جو آگ میں پھول کھلا سکے کس نے کھلائے حضرتِ ابراہیم نے چونکہ ان سے پہلے امام کوئی نہیں یہ پہلے امام یعنی جزوی امامت کے سلسلے کے پہلے امام اور علی امامتِ مطلقہ قلیہ الہیہ کے مالے قلیہ